اسلام علیکم ورحمد اللہ وبرکاتہ درنے لگ جاتا ہے آدمی کے پیر کا حال خراب ہونے لگ جاتا ہے آدمی کو پواسیر ہو جاتی ہیں اگر سوگر کا مریض ہے تو اس میں بہت زیادہ پریشانی پڑھنے کی سمبھاؤنا ہوتی ہیں اس کے علاوہ ہاتھ پیروں میں درد ہوتا ہے سر میں درد ہوتا ہے پھر آنوں سے پانی آنے لگ جاتا ہے اسی طرح اگر آدمی زیادہ پریشان ہو جاتا ہے تو ہر نیا جیسی بیماری بھی جکڑ لیتی ہے دوستو آپ کو بتاتے چلیں یہ بیماری کیوں ہوتی ہے اس کے پیدا ہونے کے لکشن کیا کہا ہے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آدمی اپنے مزاج کے مطابق اور اپنے لیور کے مطابق گزہ نہیں کھا پاتا ہے جو اس گزہ کو نہیں کھاتا ہے اس کے قارن بھی یہ قبض ہو جاتی ہے اسی طریقے سے چبا چبا کر نہیں کھاتا ہے موٹے موٹے گلے یا نوالے کھاتا ہے جو کے پیٹ بچھلے جاتے ہیں اور جو بڑی آنٹ ہوتی ہیں جس کو کھولور کہتے ہیں اس میں وہ کھانا پڑا رہتا ہے اور خشکی ہو جاتی ہے جو اس آنٹ میں خشکی آ جاتی ہے تو اس کے قارن یہ قبض ہوتی ہے اور اس کا لیور اور اس کا حازمہ صحیح ہو پاتا ہے جس کے قارن اس کا لیور بھی کام کرنا چھوڑ جاتا ہے بعض میں دبا تو لیور پر سوجن آ جاتی ہے لیور خراب ہونے لے جاتا ہے تو دوستو اگر آپ کو یہ پریشانی ہے کمز کی پریشانی سے آپ چھوڑ کر رہا پانے کے لیے استعمال کریں یہ قرص ملین جو آپ دے رہے ہیں یہ آئیویتک کیونہ نہیں گولی ہیں یہ ٹیبلیٹ ہیں اس طرح سرے پیچھے سے اس کی دنگی بھی آتی ہے اور ٹیبلیٹ کے اس طرح پتہ بھی آتا ہے تو آپ استعمال کریں صبح شام ایک ایک گولی آپ یہ قرص استعمال کریں پانی کے ساتھ جی ہاں دوستو اگر آپ کو یا آپ کے پڑوس میں کسی دوست کو یا آپ کے رشتہ داروں میں سے کسی کو یہ پریشانی ہو کہ اس کے بائے کا درد ہو گھٹیاں کا درد ہو کمر کا درد ہو چوڑ کا درد ہو اس کے کسی بھی شکل میں بدن میں یہ درد ہو آڈیو کا تو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں آپ استعمال کرائیں یہ ماجبو چوکچینی یہ آپ کے درد کو تو دور کرے گا ہی گھٹیا کا درد ہو بائے کا درد ہو ہوا کا درد ہو آپ کے کمر میں گردن میں سر میں درد ہو اس کے علاوہ آپ کے کھون کو بھی ساف کرتا ہے یہ مصفیہ کھون ہے کھون سے پیدا بننے والی بیماریاں جیسے کہ کھنسی ہونا داد ہونا خارش ہونا ہڑے ہونا خجدی ہونا یہ تمام طرح کی پریشانیوں سے بھی یہ ماجبو چوکچینی آپ کو چھوکا رکھانے میں آپ کا ساتھ دے اب بات کرتے ہیں اس کے استعمال کی تو صبح اور شام پانس سے دس گھام کی معطرہ میں آپ یہ کھانا کھانے کے عدد مٹا بار استعمال کریں پانے کے ساتھ دوستو پھرپڑوں کے اندرونی طور پر جو نالیاں ہوتی ہیں ان میں ورم آ جاتا ہے جس کے بعد ان میں خراش ہونے کے بعد خانسی ہو جاتی ہے دوستو خانسی دو طرح ہوتی ہے خوش ہوتی ہے ایک بلگم ہوتی ہے خوش خانسی میں درد ہوتا ہے بلگم نہیں آتا ہے جب بھی دوسری خانسی میں بلگم بھی ساتھ ساتھ میں آتا ہے اور دد رہنے لگتا ہے جس کے بعد آدمی کی ناپ پر بھی سلخی آ جاتی ہیں اور گلے میں درد ہونے لگ جاتا ہے سانس لینے میں بھی دکت ہو جاتی ہیں دوستو آپ کو بتاتے چلے اس کا لاؤ بھی خانسی کی دوسری قسمیں ہیں جیسا کہ سوال نزلی سوال ببائی سوال حاوی جی ہاں دوستو اس طرح سے یہ بھی خانسی کی دوسری قسمیں ہیں اب بات کرتے ہیں کہ خانسی کی پریشانی سے کیسے چھٹکارہ پا سکے پیپلو پر بلگم جلدہ آئے اسی طرح گلے میں خراش رہنے لگ جاتی ہے تو کس طرح چھٹکارہ پا سکتے ہیں تو دوستو اس طرح کی پریشانی سے چھٹکارہ پانے کے لیے آپ یوٹیوب پر جا کر ہمارے قسمی شفاہ چیئر کو سرچ کر کر ہماری دوسری دعا کی جادتاری بھی لے سکتے ہیں آن ہم بات کرتے ہیں خمیرہ آب رشب حکیم عرشد والا کی چیہاں دوستو یہ حکیم عرشد والا خمیرہ آج ہم آپ کی خدمت میں لے کر آئے ہیں یہ حمدرد کمپنی کا ہے جو آپ اس قریب پر دیکھ رہے ہیں تو دوستو اب بات کرتے ہیں اس کے فائدوں کے بارے میں تو یہ آپ کے دل اور دماغ کو طاقت دیتا ہے نظر کو تیز کرتا ہے ساتھ میں لمبے سمیں تک کی بیماری کے بعد میں آئے ہوئی کمزوری کو بھی دور کرتا ہے یہ سندھ جڑی پوٹیوں سے اور موٹیوں سے تیار شدہ ہے تو دوستو اگر آپ کو بھی پریشانی ہے اس طرح کی تو آپ یہ ضرور استعمال کریں خمیرہ آب رشب حکیم عرشد والا دوستو اب بات کرتے ہیں اس کے استعمال کی تو صبح ناشتہ کے بعد پانس دست گرام دودھ کے ساتھ استعمال کریں اگر زیادہ پریشان ہیں یا زیادہ لبے سمیں سے آپ بیمار ہیں دل کمزور ہیں تو اب دول اٹھائیں کھانا کھانے کے آدھر اٹھاوار یہ استعمال کریں دوستو جس میں اکسانی کے اندر گدن میں ایک گدہ ہے جسے جگر کہا جاتا ہے اور اگر اس پر گرم آ جاتا ہے تو اس میں ماہ پسلی کی طرف آسانی سے محسوس بھی کیا جا سکتا ہے دوستو اس پر جب اٹیک پڑ جاتا ہے انفیشن ہو جاتا ہے حرابی آ جاتی ہیں تو اس کی پہچان یہ ہے کہ زبان پر پیلا ہٹا جاتی ہے پیشاک کرنے میں دلکت ہو جاتی ہے بدن میں کمسوری ہوتی ہے بدن دھار ہونے لگ جاتا ہے ہلکا بخار رہتا ہے جیہاں دوستو گھمراہ ہونے لگ جاتی ہیں اور کھایا پیانی لگتا ہے سیحت نہیں بھی پاتی ہیں جس کا اثر ہی ہوتا ہے کہ آدمی کا جگر آدمی کا لیور خراب ہونے لگ جاتا ہے جس کے وجہ سے بھوک کی شدت ختم ہو جاتی ہے اگر کھاوی لیتا ہے تو اسد نہیں کر پاتا ہے اسی طرح ترہ ترہ کی دعاوں کے استعمال کرنے کی وجہ سے بھی یہ بیماری پیدا ہو جاتی ہے کیونکہ آج کمپنیوں کی ترہ ترہ کی دعایں اس طرح آ رہی ہیں جن کے سائیڈ ایفیکٹ اور جن کے نفسانات بہت ہیں اور ہم محسوس نہیں کر پاتے ہیں بہت سے بھائیوں کو شکایت رہتی ہے خوایا پیانی کرتا ہے اصل وجہ خوایا پیانی کرتا ہے بلکہ جگر کی خرابی کا ہونا ہے جگر کا کام نہیں کرنا ہے یا کوئی کوشیتہ اور گپت بیماری کا رکھا کی رہنا ہے جس کا ہم کوئی رکھ نہیں ہوتا وہ بیماری اندر ہی نہیں کر ہم کو ختم کر دیتی ہے آدمی کے جگر پر وہ رمہ جاتا ہے جس کو پائن پسلی کی طرف آسانی سندھیں خابی جا سکتا ہے اسی طریقے سے بعض مرتبہ پیٹ میں پانی جمع ہو جاتا ہے اور اس جس کے بعد میں بدن میں درد رہتا ہے پیلوں میں کمر میں گھٹنوں میں درد رہنے لگتا ہے چل چل آپ ان کی بیماری پیدا ہو جاتی ہے اور پھر اس کے بعد میں پیلیا بھی گھٹ جاتا ہے تو دوستو اگر یہ اس طرح کی پریشانی آپ کے ہمیں تو آپ ضرور ایک بار یہ نیچرل جگر صرف استعمال کرائیں اور آپ کے دوستوں کو آپ پہلے والوں کو جگر کی خرابی سے جگر کی پریشانی سے جگر کی بیماری سے درائیں چھوٹکار تو دوستو اب بات کرتے ہیں اس نیچرل جگر صرف کے استعمال کی اور اس صرف کو آپ صبح اور شام کھانے کے بعد استعمال کریں آپ اپنی عمر کے لوگ ساتھ دو دو چمچ یا دو دو پھر پانی کے ساتھ استعمال کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکہ آپ تمام دوستوں کا ہمارے خاص میں شفاہ چینل انشتقبال ہیں دوستو جیسا کہ آپ سبھی کو معلوم ہیں پچھلے کافی دنوں سے اونلائن آپ کی مدد اور سواہم کرتے ہوئے آ رہے ہیں دعا کریں اسے کر آگے بھی آپ کی مدد اور سواہم کرتے رہیں اور آپ کی خدمت میں ہم نئی دعا کی جانداری لے کر پیش کرتے رہیں تو دوستو آج ہم آپ کی خدمت میں لے کر آئے ہیں نیچرل جگر صرف جی ہاں دوستو یہ جو آپ اس سین پر دیکھ رہے ہیں یہ نیچرل جگر صرف ہے یہ آپ کے جگر کے لیے بہت زیادہ لاپکاری اور فائدہ مند ہوئے یہ آئے ہوئے ورن کو جگر کے کو ختم کرتی ہے جو باعی طرف درد ہو جاتا ہے اس کو ختم کر دیتی ہے یہ بھوٹ کو کھولتی ہے آلائن کو درست کرتی ہے گزار کو حضم کرنے میں بہت زیادہ لاپکاری اور فائدہ مند ہے جگر کی خرابی کی وجہ سے جو بخار ہو جاتا ہے بدن میں کمزوری آ جاتی ہے آدمی کی آئے ہوئے کمزوری کو یہ ختم کر کر طاقت پیدا کرتی ہے جی ہاں دوستو یہ آدمی کی امیونٹی کو بڑھاتی ہے آدمی کی کمزوری کو ختم کرنے کے ساتھ ساتھ بدن کو جست اور طاقت پر بڑھنا دیتی ہے چہرے پر رونا کو لالی جاتی ہے جی ہاں دوستو بہت سے بھائیوں کو شکایت کرتی ہے کھایا پیادی رکھتا ہے اثر وجہ کھایا پیادی رہنا نہیں بلکہ جگر کی خرابی کا ہونا ہے جگر کا کام نہیں کرنا ہے یا کوئی کوشیدہ اور گفت بیماری کا باقی رہنا ہے جس کا ہم کوئی علم نہیں ہوتا وہ بیماری اندر ہی اندر ہم کو ختم کر دیتی ہے اب اس کے لکشن کو کیا ہے پہچان اس کی کیا ہے اس کی پہچان یہ ہے کہ آدمی کی زباد پر پیڑا ہٹ آ جاتی ہے آدمی کے جگر پر غرم آ جاتا ہے جس کو پائی پر پسنی کی طرح آسانی زندگہ بھی جا سکتا ہے اسی طریقے سے بعض مرتبہ پیٹ پر پانی جمع ہو جاتا ہے اور جس کے بعد میں بدن میں درد رہتا ہے ہلکا بخار رہتا ہے سردی رہتی میں زکام بھی رہنے لگ جاتا ہے ہاتھ پیلوں میں کمر میں گھٹنوں میں درد رہنے لگ جاتا ہے چھڑ چھڑا ان کی بیماری پیدا ہو جاتی ہے اور اس کے بعد میں پیلیا بھی بھی جاتا ہے تو دوستو اگر یہ اس طرح کی پریشانی آپ کے ہمیں آپ کے گھر میں ہیں آپ کے پڑوس میں ہیں تو آپ ضرور ایک بات یہ نیچورل جگر صرف استعمال کرائیں اور آپ کے دوستوں کو آپ کے گھر والوں کو جگر کی خرابی سے جگر کی پریشانی سے جگر کی بیماری سے دلائیں چھوٹ کارا تو دوستو اب بات کرتے ہیں اس نیچورل جگر صرف کے استعمال کریں تو آپ ہم بتاتے چلیں یہ نیچورل جگر صرف یہ میکس کمپنی کی ہیں اور اس صرف کو آپ صبح اور شام کھانے کے بعد استعمال کریں آپ نیومر کے ارمسال دو دو چمج یا دو 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 پانی کے ساتھ استعمال کریں دوستو اب ہم بتاتے چلیں یہ دیشی دکھنے دوائے ہیں جڑی بوٹیاں ہیں اسی طرح آئیروپیتی کیونانی دوروں میں آپ آپ بیماری کو گھن کرنے کے راچے ملتے ہیں پہلے آپ پرہیز شکھ کریں آپ پرہیز کریں گے تو انشاءاللہ سمائے انشاءاللہ آپ کو بہت جلدی افاقہ ہوگا بہت جلدی آپ کو بیماری سے چھکا ملے گا دوستو آپ کون کون سے پریز کریں موٹے موٹے شبتوں میں آپ کو بلتا چلیں آپ تلیل بوٹی چیزیں استعمال نہ کریں کم سے کم استعمال کریں اگر صرف پڑتی ہے آپ بانی کی چیزیں استعمال نہ کریں آپ زیادہ تیز مرچ مشارعیں استعمال نہ کریں دوستو اگر آپ کو اپنی بدن کو چست رکھنا ہو صحت مند رکھنا ہو تو آپ زیادہ تر ہری سبجیاں استعمال کریں ہری ترکاریاں استعمال کریں کبھی سبجیوں کی شکل میں تو کبھی سالات کی شکل میں آپ استعمال کر سکتے ہیں یہ ہمارے بدن میں فلٹر کا کام کرتا ہے اگر تھی مشین پریقہ فلٹر خراب ہوگا تو صفائی نہیں مپاتی اس لئے آپ جگر کو درست رکھیں اس لئے آپ جگر صرف استعمال کریں اس کے علاوہ اپنی بیماری سے سمبت دی دواب کی جانتاری کے لیے پاس میں شکا چینل سرچ کریں اور اپنی بیماری سے چھکا رہا پانے میں ہماری دواب سے مدد لسکتے ہیں اس کے علاوہ ہمارے دواب پانے پر اگر ملنا چاہتے ہیں تو صبح نو مجل سے لے کر دو بیر تک مل سکتے ہیں اس کے علاوہ شام پانے سے ساتھ بیر آپ دربے ٹیپنی بیماری بتا کر ہمارے دواب منوا سکتے ہیں تو دوستو اس ویڈیو میں نہیں کی جانتاری آپ کو کئی سی لئی آپ میں کمنٹ کر کر ضرور بتائیں ہماری ویڈیو کو لائک اور ہمیں دوستوں میں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تو دوستو بھی جازت دیں پھر میں نے دوری ویڈیو میں اسی طرح دوسری دواب کی جانتاری دے کر ہم دوستو بھی جازت دیں اگر آپ نے ہمارے خاص میں شیفاتی کو سبسکرائب نہیں کیا ہو تو آپ سبسکرائب ضرور کر لیں ساتھ میں پیلا ایڈیو پنٹ کو پریز کر لیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکہ